ہلو دوستوں گوڈ ایوننگ ویلکم بیک تو مائی گارٹنگ چینل گرو این بلوم دوستوں بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے لگاتا تین دن ہو چکے ہیں اور ابھی بھی بادل بہت گھنے ہیں ایسے لگتا ہے کسی بھی سمیں بارش ہو سکتی ہے اور ویسے تو موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور پہتے بھی بارش ہوتی ہے تو پہتے بھی کھل جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ بارش موسم سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے رات کو بہت تیج ہوا چلی بلکل تفان کہہ سکتے ہیں آپ بہت تیج مطلب تفان آ رہا تھا اندیسی آ رہی تھی تو پودے بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بہت خراب ہو گا صبح صبح میں آئی تو میرا موڈ خراب ہو گیا اپنا یہ چمپا کا پلانٹ دیکھ کے یہ پلانٹ میرا بہت بشی تھا میں نے ابھی پچھلے ویڈیوز میں شیئر بھی کیا ہے کچھ شورٹس میں کچھ ایک لانگ ویڈیو بھی ڈالا تھا یہ کافی بشی تھا یہ پلانٹ اس کا جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کافی بشی پلانٹ تھا یہ اور اس کی ہر ٹپ پہ فلاور برٹس آئی ہوئی تھیں بڑے بڑے بنچز کھلنے والے تھے فلاورز کے وائٹ وائٹ کلیاں یہ برابر آج کل میں آج کل میں کھلنے والی تھیں یہ دیکھیں کتنا بڑا گچھا کھلتا فول کا کتنے سارے فولوں کا نقصان ہو گیا ہے اس کی جو لکڑی ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ مجبوط نہیں ہوتی تھوڑا ناجک سی ہوتی ہے تو یہ ہوا تیج چلی اور یہ ٹوٹ گیا مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اپنے اس پودے کو دیکھ کے خراب ہو گیا ہے پورا پودہ پتہ نہیں کتنے سارے فلاورز آنے والے تھے اس میں اور یہ پورا خراب ہو گیا ہے حالانکہ اس کی کٹنگ سے اسے گرو کر سکتی ہوں لیکن ابھی اس سال تو مجھے فلاورز نہیں دے گا مدر پلانٹ بھی ابھی گرو کرے گا اندر جڑ سے نہیں خراب ہوا ہے اور کٹنگز بھی لگ سکتی ہیں لیکن اس سیزن میں فلاورنگ تو میں نہیں لے سکتی اس سے نیکس سیزن کے لیے ہی امید کرنی پڑے گی ادھر یہ ٹماٹر کی پود لگائی تھی تین چار پودے گرو ہوئے تھے جس میں سے ایک ہی تو سب سے بڑا تھا یہ ٹوٹ گیا ہے گر گیا ہے ابھی اس کو رسکیو کرنا پڑے گا حالانکہ اس کی روٹس ابھی جو ہیں ہلڈی ہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اس کو الگ گملے میں لگا دوں گی تو یہ جو ہے سروائیو کر جائے گا اور بڑا نقصان ہو گیا میرا تو میں تو بہت سیڈ ہوں یہ جو پودا میرا کولیس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سو سکتے ہیں ناش ہو چکا ہے بلکل اتنا بڑے ڈائیمیٹر میں یہ گرو کر رہا تھا اتنا بشی ہو گیا تھا پتے ایک دم بڑے بڑے تھے کافی خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں اور یہ بلکل ٹوٹ گیا ہے ایک ایک برانچ اس کی روٹس تھی ہیں بڑا بڑیا پودا اچھے سے گرو کر رہا تھا میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا پورا روٹ بال نکال کے کسی بڑے گملے میں شپ کر دوں کیوں کہ یہاں پر مجھے ونٹر پلانٹس لگانے ہیں نیکسٹ منت سے اور کافی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اور یہ پورا خراب ہو چکا ہے حالانکہ یہ بھی کٹنگ سے تیار ہو جاتا ہے لیکن اچھا خاصا چلتا گرو ہوتا پلانٹ ہے خراب ہو گیا ہے اب یہ یوفوربیا کا پلانٹ بھی کچھ تیرچھا ہو گیا ہے تیڑا ہو گیا ہے اس کو بھی صحیح کرنا ہے یہ والا حالانکہ بھی صحیح ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس کو نکال کے بڑے گملے میں شفٹ کرنا ہے سیپریٹ اور یہ تو اب خراب ہوئی گیا اس کو فینک دینا ہے تو کلملا کے جو موسم جو خراب ہو جاتا ہے ہوا تیج چلتی ہے کبھی جو گرمیوں میں آندھی آتی ہے اس ٹائم بارش والے جو طوفانی موسم ہو جاتا ہے اس میں بڑا پودوں کو نقصان ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے پودوں کو اس طریقے سے رکھیں کہ دیوار کے سائٹ میں رکھیں گے تو ہوا تیج کتنی بھی چلے گی تو پودے جو ہیں ٹوٹیں گے نہیں میرے جو بھی پودے دیوار کے سائٹ میں رکھے تھے ان میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کچھ گملے گر گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں لیکن یہ جو بلکل چاروں طرف سے جن میں بہت زیادہ ہوا لگ رہی تھی ان پودوں میں ہی نقصان ہوا ہے وہ ہی ٹوٹے ہیں باقی کے سارے پودے خیرہ بھی ٹھیک ہیں سرکشت ہیں تو اس سے میں بہت دھیان رکھیں اپنے پودوں کا اور اگر ایسا موسم ہوتا ہے تو پہلے ہی تیاری کر لیں کہ پودہ کوئی خراب نہ ہونے پائے اور دوسری سب سے ضروری بات ہے کہ ابھی جیسے یہ والا ناک چمپا کا پلانٹ ہے اس میں بہت ساری کٹنگس نکلیں گی اور اس سال تو چلو فول نہیں لے سکتی میں اس سے فلاورنگ نہیں کرے گا لیکن کٹنگ سے بہت سارے پلانٹس تیار ہو جائیں گے کچھ نہیں سے تھوڑا ہی بہتر ہے چلو فلاورنگ نہیں ہوگی کوئی بات نہیں لیکن کٹنگس تیار ہو جائیں گے بہت سارے پودے تیار ہو جائیں گے کٹنگ اس کی بہت آسانی سے گروہ کر جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کم سے کم ایک ہینڈ سپین کے ٹکڑے لے کے آپ کو اور لگا دینے ہیں پودے تیار ہو جائیں گے یہ میرا کلانچو کا بھی پلانٹ تھا پلانٹ کے چھوٹی چھوٹی کٹنگس لگائیں تھی میں نے تو یہ دو تو سرکشت رہے اس میں ٹھیک تھاک ہے یہ کتنے بڑا پلانٹ تھا اس سے کچھ چھوٹا ہوگا اس والے پلانٹر میں اور وہ مٹی سمیت نیچے گر گیا اور اس کے بعد وہ بہ گیا کہاں چلا گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کا مطلب ایک پودے کا یہ بھی نقصان ہو گیا تو اس طرح سے پودوں کا نقصان ہو جاتا ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو تھوڑا سا کیرفل رہیں اور اگر پودہ ٹوٹ جائے تو اس کی کٹنگ ضرور لگا دیں işte